چٹ فنڈ اس قیم میں بنگال میں 837 کروڑ کی دھوکہ دڑی میں دو چٹ فنڈ کمپنیوں کے مالک گرفتار یہ لیٹس نیوز جاگرن ٹائم سمائی ہے پوری خبر بنگال میں 837 کروڑ کی دھوکہ دڑی میں دو چٹ فنڈ کمپنیوں کے مالک گرفتار بڑی خبر سنانے سے پہلے دوستو آپ سنو رودے کی چینل پر بنے رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آج جو ہم چٹ فنڈ پر لیٹس نیوز آپ کے لئے لے کر آئے یہ بڑی خبر دینک جاگرن میں آئی ہے پوری خبر کیا ہے یہ بتانے سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتا دیں یہ خبر پچیس دسمبر دوہزار بیس کی یعنی کہ کل کی لیٹس نیوز راج جیو بیورو کلکتہ چٹ فنڈ 837 کروڑ روپے کی دھوکہ دڑی کے معاملے میں بنگال کی دو چٹ فنڈ کمپنیوں کے مالک کو سی بی آئی کی ٹیم نے گروہ آر کو گرفتار کیا ہے پوچھتاج کے لئے انہیں بلائے گیا تھا لیکن یہ نہیں آئے تھے اس کے بعد سی بی آئی کی ٹیم نے انہیں ڈونڈ رہی تھی سی بی آئی سوتروں کے مطابق پہلے معاملے میں چٹ فنڈ کمپنی سن سائن ایگرو لیمیٹیٹ کے پربندک دن ندیشک آودیس سنگھ تتہ دوسری چٹ فنڈ کمپنی نیو لینڈ ایگرو انڈسٹریز لیمیٹیٹ کے پربندک ندیشک دیپ کر دے کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی کہ دیپ کر دے کو گرفتار کیا گیا ہے پہلے معاملے میں یہاں دوستو گوھر طلب ہے کہ پہلے معاملے میں چھ سو ستانوے دسملو بہتر کروڑ روپے جبکی دوسرے معاملے میں ایک سو انتالیس کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی ہوئی ہے ان دونوں کمپنیوں کے ادھک بیاس کا لالج دے کر نیویشکوں سے روپے لیے تھے جسے سمیہ پر انہیں نہیں لوٹائے گئے یا دوستو ایک معاملہ چھہہزار ستانوے دسملو بہتر کروڑ کا اور دوسرا معاملہ ایک سو انتالیس دسملو زیرو زیرو کروڑ روپے کا معاملہ سامنا ہے اس کے بعد راج جہ کے ویبن تھانوں میں نیویشکوں کی اور سے شکایت درج کرائی گئی تھی جسے سنگیان میں لیتے ہوئے چٹفن کمپنی کے خلاب سی بی آئی نے کاروائی شروع کی تب وہ یہاں سے فرار ہو گئے تھے یا دوستو یہاں سے انہوں نے فرار فراری کارٹلی تھی اور اس کے بعد سی بی آئی کی ٹیم نے انہیں گرفتار کیا تو دوستو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کی کمپنیوں کو ادھک بیاس کا لالت دے کر یعنی کہ کمپنیوں نے ادھک بیاس کا لالت دے کر نیویشکوں سے روپیہ لیے تھے جسے وہ سمیہ پر نہیں لوٹ آئے اس کے بعد راج جہ کے ویبن تھانوں میں نیویشکوں کی اور سے شکایت درج کرائی گئی تھی جسے سنگیان میں لیتے ہوئے چٹفن کمپنیوں کے خلاف سی بی آئی نے کاروائی شروع کی تب سے یہاں سے فرار ہو گئے اس کے بعد کولکتہ سے انہیں گرفتار کیا گیا سی بی آئی کی ٹیم پوچھتاچ کر ان سے جڑے انیے لوگوں کا پتہ لگائے گی پتہ چلا ہے کہ چٹفن کمپنیوں کے مالکوں نے نیویشکوں کے پیسے اپنی نیجی سمپتیاں خریدی تھی ان کے سمپرک پرباو سالی لوگوں سے بھی بتایا جا رہے ہیں آگے خبر ہے کہ گوھر طلبے کی ترونمول کانگریس کے باغی نیتا سوویندر ادھکاری نے ساردہ سموک کے پرمکس سندیپ سین دوارہ ان پر آروپ سطور پر لگائے گئے آروپ پر سی بی آئی کے نیدیشک کو پتر لکھا تھا سندیپ سین نے گت ایک دسمبر کو پردان منتری نرین موڈی اور بنگال کے مکھے منتری ممتہ منرجی کو پتر لکھا تھا پتر کی ایک پرتی سی بی آئی کے کول کتا کاریالے کے سنیوکت نیدیشک کو بھی بھیجی گئی تھی سندیپ سین نے جیل میں لکھے گئے پتر میں آروپ لگایا ہے کہ کئی راج نیتاؤں نے ان سے بڑی رقم لی تھی سوویندر ادھکاری نے اس پتر کو لکھے جانے کے ادیس سے سندیز جائر کیا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے راججے منتری منڈل سے استیفہ دینے کے بعد یہ توراں تو با سندیپ سین دوارہ جیل سے یہ پتر لکھا گیا ہے یا انہیں بدنام کرنے کا ادیس سے ہو سکتا ہے تو دوست ہم آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر بتا دوں کہ یہاں پر سوویندر جائر بالکل کے لیے جھوڑ بولا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ داگی نیتا ہے جنہیں ڈر ستا رہا ہے کہ بی جے پی اگر ہمارے اس راججے میں آگئے یعنی کہ جہاں کی یہ معاملہ ہے اگر وہاں پر بی جے پی جیت جاتی ہے تو انہیں جیل ہونا سو بھاوک ہے یہ سب سامنے انہیں دیکھ رہا تھا اسی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی سے استیفہ دیا تو دوستو یہ معاملہ کچھ بہت ہی الجا ہوا ہے کسی نے کسی کو بدنام نہیں کیا یہاں پر ایک بڑی دھوکہ دڑی سویندر ادھیکاری نے اس کمپنی کے ساتھ کیے اور اسی ڈر کے چلتے انہوں نے اپنی اپنی جو ان کی پارٹی تھی اس سے استیفہ دیا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا معاملہ یہ بنگال سے ہے اور وہاں پر اس وقت الیکشنوں کا دور ہے اور ایسے میں بی جے پی کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی سے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد یہ بی جے پی پارٹی میں سملت ہو گئے تو اب یہ یہاں پر جھوڑ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے استیفہ دیا اس کے بعد یہ سب ایسا پتر مجھے بدنام کرنے کے لیے لکھا گیا لیکن حقیقت یہ ہے یہ ہے کہ اپنی گلے کا رسہ نکالنے کے لیے انہوں نے بی جے پی میں جہاں دوستو اپنے آپ کو یہ وہاں کے نیتا جی بننے کے تیاری میں ہیں اور اس وقت انہوں نے بی جے پی سرکار کو یعنی کہ بی جے پی کی پارٹی کو جوائنٹ کر لیا ہے تو دوستو کئی نہ کئی اس پارٹی میں ان کے سملت ہونے سے ان کے اوپر جو یہ الزام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ان کے اوپر سے ہٹ جائے کچھ ایسی اٹکلے اس وقت چل رہی ہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں